اسلام علیکم آج کے کلاس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے پلازما فزکس کی جسٹ انٹرڈکشن کے بارے میں تو یہ کمپلیٹ سیریز اب انکلوڈ ہوگی پلازما فزکس کے بک کے اوپر تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسٹری لیکچر کو جو ہمارے پاس پلازما فزکس ہے ٹھیک ہے اسے جو انٹرڈکشن ہے اس میں پلازما جو ورڈ ہے یہ ہمارے پاس گریگ ورڈ سے آیا ہے مطلع کہ یہ یونانی زبان کا ایک ورڈ ہے ٹھیک ہے پلازما ٹھیک ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سامتھنگ مولڈ مطلب کہ کسی چیز کو مولڈ کر دینا پگلا دینا جس لائک ہم جب بھی کسی گیس تو اتنا ٹمپریچر دیتے ہیں ہزاروں ڈگری سیلسز میں جب دیتے ہیں ٹمپریچر اس کو تو وہ گیس جو ہے وہ پلازما کی کنڈیشن کو اگزیس کر لیتا ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مولڈ ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مولڈ ہو جانا تو کیونکہ انٹرڈکشن ہے تو بیسک چیزیں پڑھیں گے ہم پلازما فزکس کے بارے میں تو ہم پلازما فزکس کے بارے میں میٹر کی فور سٹیٹ بھی کہتے ہیں جو ہمارے پاس فرسٹ سٹیٹ ہوتی ہے وہ سولڈ ہے ٹھیک ہے اس طرح لیکورڈ تھرڈ گیس اور فور سٹیٹ جو پلازما کی ہے اس کو ہم پلازما کو ہم فور سٹیٹ آف میٹر بھی کہتے ہیں اب جو ہمارے پاس جتنے بھی سٹارز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے پلازما سے ہی بنے ہوتے ہیں جو سٹارز ہوتے ہیں یہ بیسکلی ہمیں جب سکائی پر نظر آ رہے ہوتے ہیں اٹ نائٹ ٹائم تو بیسکلی ہمیں بہت چھوڑے نظر آ رہے ہوتے لیں گے ان کا جو والیم اور جو ماس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کمپیویڈ ٹو ہماری ارچ سے جتنے بھی سٹارز ہیں یہ ایک اپلیکشن ہے بیسکلی پلازما فیسکلی جتنے بھی سٹارز ہیں وہ ان میں پلازما ہی اگزیسٹ کرتا ہے نیکس آگا ہم دیکھیں تو ہماری جو کائنات ہے اس کا دور نائنٹی نائن پرسنٹ جو والیوم ہے یونیورس کا وہ جو ہے وہ پلازما سے ہی مل کر بنا ہوتا ہے یہ بہت نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ جو ہماری یونیورس ہے یہ پلازما سے مل کر بنی ہوتی ہے تو آیاں سے ہمارے ذہن میں ایک کوئشن آتا ہے کہ اگر پلازما سے بنی ہوتی ہے تو ہماری زمین میں پلازما کدھر ہے ہماری زمین میں پلازما نہ ہونے کا برابنہ پلازما بہت کام ہے لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم یونیورس لیول پر اس تو اوبزرو کریں تو جتنے بھی سٹارز ہیں گلیکسیز ہیں دوسرے بھی پلانٹس جتنے بھی ہیں ان سب میں صرف اور صرف پلازما ہی ہے نہ وہاں پہ لیکوڈ ہے نہ وہاں پہ کچھ خاص ہولڈ ہے اور نہ ہی گیسز ہیں وہاں پہ سارا گسرا پلازما ہی ہے اس کے صحیح سے ہم کہتے ہیں کہ نائنٹi نائن پرسنٹ جو والیوم ہے پلازما پر ہوتا ہے ہماری زمین پر بھی پلازما ہے جس لائیک جو ہماری جو فلورڈس انٹھ ٹیوبز ہوتی ہیں تھیک ہے اس طرح اور ڈوکا مارک مٹریلز ہوتے ہیں کچھ اور کرسو ہوتے ہیں وہاں پر پلازما اگزیس کرتا ہے وہاں پر بھی کول مٹریلز آتی ہے اب نیسٹر ہمارے پاس کچھ چاند ایک پروپرٹیز آتی ہیں پلازما کی ٹھیک ہے یہ میں ہمارے پاس جو فرسٹ ون ہے وہ یہ ہے دسپرسیف میڈیم اس کا مطلب کہا کہ اگر لائٹ جو ہے وہ انٹر آ رہی ہے اور پلازما پر آ کے سٹرائک کر رہی ہے تو پلازما کا کرے گا اس لائٹ کو ڈسپرس کر دے گا ڈائیورج کر دے گا تو اسے ہم کہتے ہیں کہ پلازما جو ہے وہ ایزا دسپرسیف میڈیم جو ہے بیہیو کرتا ہے اگر لائٹ کوئی اس کی اپنا کرتی ہے سیکنڈ کنڈیشن جو ہے وہ پلازما جو ہے وہ نیوٹرل سبسٹنس ہوتا ہے اس کے لئے کوئی چارج نہیں ہوتا ہے بسکلی میکروسکوپ کے لئے اگر ہم دیکھیں تو اس میں الیکٹرونز ہوتے ہیں اور آئنز پارٹیکلز بھی ہوتے ہیں تو جو الیکٹرونز ہوتے ہیں وہ فری الیکٹرونز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئی خاص چارج نہیں ہوتا ہے اس لئے سے ہم کہتے ہیں پلازما ہمارے پاس ہے کہ نیوٹرل سبسٹنس ہوتا ہے اگر جو پلازما کی جو بیہیوئر ہوتا ہے وہ کلیکٹیوی ہوتا ہے اس تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر پلازما کے پارٹیکل جو ہے وہ آپس میں کسی دوسرے کے ساتھ سا ٹرائی کر رہے ہیں تو وہ اوورال سے ٹرائی کریں گے اگر یہ کر رہا ہے تو سارے ہی کریں اس لئے کہتے ہیں کلیکٹیو بیہیوئر اور یہ کلم بہت ہی لونگ ریج کلم فورس کے ساتھ جو ہے وہ اگزیس کر رہا ہوتا ہے مطلب کہ جو کلم فورس ہوتی ہیں بہت میں ڈیس ٹو بارٹیکلز اور پلازما بہت زیادہ رینج کی ہوتی ہیں تو نیکس اگر ہم دیکھیں تو پلازما ہمارے پاس جو ہے وہ کنڈیکٹنگ میٹریل ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ یہ الیکٹرسٹی کا اچھا کنڈیکٹر ہوتا ہے اس لئے سے اس کیونکہ اس میں فری لیٹرونز ہوتے ہیں پہلی بات اس میں ہمارے پاس فری لیٹرونز ہوتے ہیں اور سیکنڈ وان جو ہے آئیونائز ایٹرنز ہوتے ہیں اب جو ہمارے پاس جو لائٹ ٹیوبز ہوتی ہے فلوٹسنٹ کی تو وہ کیوں مطلب کہ بیہیوئر شروع کرتی ہے الیکٹرسٹی ہے کیونکہ جب ہم پیچھے سے الیکٹرسٹی دیتے ہیں تو وہ لائٹ کو گلو کرتی ہے اس لئے مطلب کہ وہ گوڈ کنڈیکٹر ہے لیکٹسٹی اس لئے ہم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کنڈیکٹنگ میٹریل ہے ہم نیکس دیکھیں تو ہمارے پاس جو پلازمہ ہوتا ہے یہ ٹرانسپرنٹ بھی ہو سکتا ہے اور اپیک بھی ہو سکتا ہے اپیک مطلب کہ شفاف بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی فری کوئنسی اور اس کی دینسٹی پر اسپیشلی تو ٹرانسپرنٹ بھی یہ ہو سکتا ہے مطلب کہ ایک ٹرانسپرنٹ کنڈیشن ہمیں یہ شو کرے گا یہ ڈیپینڈ کرتی ہے اپیک ہوتا ہے اور سٹرنڈ فری کوئنسی پر یہ ٹرانسپرنٹ ہوتا ہے اب یہ اپیک ہوگا سٹرنڈ فری کوئنسی ہوتا ہے اور ٹرانسپرنٹ ہوگا اور اگر فری کوئنسی کے اوپر پلازمہ کی جو پرپرٹیز ہوتی ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں اس کی دینسٹی کی اوپر اس کی دینسٹی زیادہ ہے یا کام ہے دینسٹی ہوتے ہیں پلازمہ کا اس لئے یہ فارمولہ دیا ایکوازمہ ہے فارمولا ہے فارکالکولیشن آف ڈینسٹی و پلازمہ اینڈ سی جو ہے وہ یہ شو کر رہے پلازمہ کی ڈینسٹی کو اب آگے بہت امپورنٹ بات یہاں پہ آتی کہ اگر ہمارے پاس جو اینڈی یہاں پہ ڈینسٹی ہے کسی بھی گیون مٹریگل کی کسی بھی گیون لائٹ کی ٹھیک ہے تو اگر یہ ڈینسٹی پلازمہ کی ڈینسٹی سے زیادہ ہو جائے جو ہمیں سپیکٹرم ملے گا اس مٹریگل کا وہ ویزیبل نہیں ہوگا ہمیں وہ دکھائی نہیں دے گا لیکن اگر کسی بھی گیون مٹریگل کی جو آنکہ سٹرائی کر ریلائٹ اگر اس کی ڈینسٹی جو ہے وہ پلازمہ کی ڈینسٹی سے کم ہے تو جو مٹریگل سپیکٹرم جو ہمیں دیکھے گا وہ کیا ہو جائے گا وہ ویزیبل ہوگا اس لئے ہم اس لئے وہ دیکھ سکیں گے ہمارے پاس ہم ایک سمجھلہ کے دیفینیشن ہی ہے کہ کسی بھی آئیونائز گیس ہم پلازمہ نہیں کہہ سکتے ہوتا کہ ہم کسی بھی گیس تو بہت زیادہ تنپریچر دیں کہ وہ پلازمہ بن جائے وہ ایسا نہیں ہوتا پلازمہ کے ایزیس کرنے کے لئے دو کنڈیشن کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اس میں ایک ہے کہ پلازمہ اگر تو کرائیٹریہ ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ اس کی کوئسیف نیوٹریلیٹی کنڈیشن کو فلفل ہانا چاہیے اس میں ہوتا ہے کہ تو نیگٹیو چارٹ دینسٹی ہوتی ہے یہ پوزیو چارٹ دینسٹی کے ایکول ہوتی ہے تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے ہماری نیوٹریلیٹی کی اوکلیکٹی بیہیوری کے کنڈیشن میں نے آپ کو بتا دیا پیشے اور آگر ہم اسے جائے کر دسکر کریں گے تو اگر کسی بھی گیس میں یہ دو کنڈیشنیں پائی جائیں انگزیس کریں تو وہ اسے ہم کہیں کہ یہ گیس یہ وہ پلازمہ ہے اس ویڈیو وہ جس ابورڈ بیسک انٹرڈکشن پلازمہ فلکس موسیقی